کوئی بھی بندہ ہو میں پیغام دینا پورا پاکستان ہے پوری دنیا کو اسلام کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کا قانون ہے اگر آپ اس بندے کی جگہ ہوتے آپ چھوڑا پکڑ کے مار دیتے اس کو نہیں اگر اس کو کیوں جورت تے اس کی سامنے اسلام کے خلاف بات کر رہا اگر کرتا تھا تو اللہ دا جگہ پہ کر دینا تھا حملات یہ مسلمانوں کے اندر غیرت ہوتی ہے دشت ہوتی ہے باقی جو غیر مسلم اس کے اندر دشت ہے نہیں ہے اس لئے مسلمان کو دشت گرد کہا جاتا ہے دہشت کس چیز کی دہشت مارک اٹھائی کی غیرت غیرت مسلمان کے اندر غیرت ہوتی ہے کافروں کے اندر تو غیرت ہوتی نہیں ہے جبرن کسی کو اسلام میں نہیں لیا سکتے ہو کیوں نہیں لیا سکتے جبر کر کے لاؤگے تلوار کے دم پہ لاؤگے تلوار کے دم پہ لوگ زیادہ مسلمان ہو سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں سب سے زیادہ جہاد کے وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے اگر وہ اسلام کے خلاف ہے تو ان کو اوپر سختی کرنا اور اس کے اوپر اس کے ساتھ جہاد کرنا نمسکار دوستو میں نامان دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو پاکستان کے لوگوں کو کہنا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو مار دینا چاہیے اس کا گلہ کار دینا چاہیے اس طریقے کی مانسکتہ رکھتے ہیں جرمنی کے اندر ایک انٹی اسلام پروٹیسٹ ہو رہا تھا جہاں پر ایک مسلم جاتا ہے کئی سارے لوگوں کو چاکو مار دیتا ہے اس خبر کے بارے میں یہ پاکستانیوں سے پوچھا گیا جو بول ہیں اس کو دیکھنے کے بعد میں آپ ہنٹی پسند چاک ہونے والے ہیں ویڈیو ہے نمرا احمد اوفیسیل کا ہم لوگ پہلے ویڈیو دیکھتا ہیں پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو بات کی گئی ہے اس کے ہمارے میں اچھا کیا چھوڑی لگ لیا کوئی اور بندہ بھی اسلام کے خلاف پر ایسی بات نہیں کرے گا اس نے اچھا کیا قانون کا سارہ نہیں لینا چاہیے تھا یہ قانون انگریز کا کیا قانون ہے کہ قانون کڑے ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی کرائم کرے تو ایکشن لیا جاتا ہے نہیں ایسے ایکشن اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات کرے گا اس نے کوئی ایکشن نہیں لینا یہ اس کی سزا تھی جو افغانی نے اس کو دے دیا وہ جج تھا افغانی جج تھا اچھا سزا اس نے دے دیا ایسی عراقت کوئی بھی کرے گا اللہ نے نہ آپ کو جج بنا کر بیجا نہ مجھے نہ کسی اور بندے کے پاس یہ آثورٹی آپ کو پتا ہے نا تو اگر ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ایسے ہی مارہ دھاری کریں گے تو لوگ ہمیں دہشت گرد بلائیں گے مسلمانوں کو ویسے بلاتے ہیں اصل معاملات یہ مسلمانوں کے اندر غیرت ہوتی ہے دہشت ہوتی ہے باقی جو غیر مسلم اس کے اندر دہشت ہے نہیں ہے اس لئے مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے دہشت کس چیز کی دہشت مارک اٹھائی کی غیرت غیرت مسلمان کے اندر غیرت ہوتی ہے کافروں کے اندر تو غیرت ہوتی نہیں ہے غیرت ان کے اندر نہیں ہوتی نہیں یہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہم نے کیسے پرسنٹیج نکال لی اس کی اس کی کیا مقصد میں کہہ رہی ہوں ہمیں کیسے پتا ان کے اندر غیرت نہیں ہوتی ہے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں ماں بینوں کا اس کا کوئی تمیز نہیں ہوتی تمیز نہیں ہوتی کیا غیرت ہے اس کیا تمیز نہیں ہوتی ہمیں پتہ ہے نا انگریزوں کے بارے میں کیا پتہ آپ کو انگریزوں کے بارے میں کیا غیرت نہیں ہوتی ہم ایسے ہی کسی کی بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں اسلام میں یہ وہ کسی مذہب میں بھی نہیں ہے میرا سوال یہاں پر یہ تھا کہ کیا اس کو قانون کا سارا لینا چاہیے تھا یا خود چھورا پکڑ لینا چاہیے تھا دیکھیں جب مسلمان قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تب ہی ان کو بولا جاتا ہے یہ دہشتگردی پرموٹ کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا نام نا خراب کریں خدارہ قانون پر فوکس کریں کچھ چیزیں ریاست کی ذمہ داری بھی ہوتی ہیں قانون پر بھی ہوتی ہیں ان کو قانون پر ہی رہنے دیں دنی شریعت محمدی ہوئے گا پھر اس کو وہی سزا دے گا جب قانون شریعت نہیں ہوگا تو اس کے مطابق قانون تو ہاتھ میں لینا پڑے گا جب جیسا سعودیہ میں شریعت نافذ ہے اسی طرح اگر پاکستان میں نافذ ہو تو پھر کسی کو جرت نہیں ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لے جائے میں پاکستان کی بات ہی نہیں کر رہی تھی میں بات کر رہی تھی اب دیکھیں نا وہ جرمنی کے اندر جو مسلمان ہیں وہ وہاں کہہ رہے ہیں ہمیں جرمنی کے اندر شریعت چاہیے اب آپ ایک ایسے ملک میں گئے ہو جہاں کا مذہبہ لگ ہے یا تو پہلی بات آپ وہاں پر جاؤنا اگر آپ وہاں پر گئے ہو آپ کو مسئلہ ہے آپ وہاں پر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ لوگ تو کہیں گے کہ ان کو باہر نکالو یہ ہمارے ملک میں آ کر پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اعتجاز کیوں کر رہے ہیں کیا ان کو وہاں شریعت مانگنی چاہیے شرعت مانگنی چاہیے اللہ کا قانون ہے اللہ اس کی مدد کرے گا شرعت تو مانگنے چاہیے شرعت کو مانگنے چاہیے جبرن کسی کو اسلام میں نہیں لے سکتے ہو کیوں نہیں لے سکتے جبر کر کے لاؤگے تلوار کے دم پہ لاؤگے تلوار کے دم پہ لوگ زیادہ مسلمان ہو سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں کے دور میں سب سے زیادہ جہاد کے وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے اللہ کو ایک ماننا جاننا یہ تو ہی دینا ایک ماننا ایک جاننا نوٹ زبردستی کرنا جب تک وہ دل سے نہیں مانیں گے تو آپ کیسے کسی کو مسلمان کر سکتے ہو میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دل سے اگر کوئی نہ ابھی پاکستان میں کتنے ہندو سی لو رہتے ہیں رہنے تو اس کو کوئی فرمائے اگر وہ اسلام کے خلاف ہے تو ان کو پر سختی کرنا اور اس کے ساتھ جہاد کرنا لیکن آپ نہیں کر سکتے یہ سٹیٹ کا کام ہے آپ کو حق نہیں ہے ہم کوتنی ہے مگر قانون تو کر سکتے ہیں قانون کا حق ہے یہ نہ میرا حق ہے نہ آپ کا حق ہے نہ یہاں پر کوئی بھی مولوی ملہ کھڑا ہوتا تو میں کلیرلی بول دی یہ ان کا بھی حق نہیں ہے یہ ریاست کا حق ہے ریاست کا حق ہے کہ اس کو رکے اگر وہ نہیں رکے گا تو پھر ان کو سزا ملے گا اگر آپ اس بندے کی جگہ ہوتے ہیں آپ چھوڑا پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو نہیں اگر اس کو کیوں جورت تھے اس کی سامنے اسلام کے خلاف بات کر رہا اگر کرتا تھا تو اللہ تھا جگہ پہ کر دینا تھا اس کے اندر یہ اللہ نے اس کو سزا دیا جرمن میں ہوتا ہے یہ واقعا جرمنی میں جرمنی میں یہ اس بندے کو اللہ پاک نے سزا دے دیا کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف بولا اللہ پاک نے اس افغانے کو اس کے اوپر مسلط کر لیا اس کو سزائے مل گیا اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ ہمارا ہے ہر چیز میں آپ یہ نہ کہا کریں کہ اللہ نے کیا یہ کیا وہ کیا اللہ نے انسان کو ہاتھ دیا کس لیے دیا انسان کو دماغ دیا کس لیے دیا کوئی بھی بندہ ایسے اسلام کے خلاف اب بات نہیں کرے گا وہ کوئی بھی کرے گا وہ بھی سوچے گا کہ اگر ہم بھی کرے گا تو ہمارا یہی حالہ ہو چھوڑا رکھنا صحیح تھا اب کوئی بات نہیں کرے گا نہیں اس نے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح کیا دیکھیں کسی بھی مذہب کے خلاف بات کرنا بہت بری بات ہے ٹھیک ہے مذہب کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے اس چیز کو میں جسٹیفائے نہیں کر رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ بہت غلط بات ہے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کرسٹینٹی کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے ہندوئیزم کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی مذہبوں پر نشانہ نہیں کسنا چاہیے لیکن بات یہاں انسانیت کو فوکس رکھیں اس کو جو ہے نا پہلے سب سے پہلے جو مر گیا اس کو تو اسلام کے خلاف بات کرنا نہیں چاہیے تھا اگر اس نے کہ مسلمان سے نپرت تھا میرے سی تھا کسی اور کے ساتھ اس کی مو بھی بولنا چاہیے تھے مسلمانوں کی حرکتیں صحیح ہیں دنیا میں کوئی صحیح ہے کوئی خراب بھی ہے ساری تو صحیح نہیں کوئی خراب بھی ہے کوئی صحیح بھی ہے اور ایک زمپل کیا غلط حرکتیں ہیں نہیں غلط یہ جو برداشت والا ایلیمنٹ ہم میں سے ختم ہو گیا ہوا ہے میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہم لوگوں کا جو نا ہم نے اللہ کو بھولا یہ اٹینشنیں زیادہ ہو گیا ہر کسی کے دیپریشن ہم ایسے نکالیں گے اپنا بائر نہیں ایسی تو ظلم نہیں کرنا چاہیے مگر کوئی بھی بندہوں میں پیغام دینا پورا پاکستان پوری دنیا کو اسلام کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کا قانون ہے یہ جاہل اور جہادی یہ بول رہا ہے کہ اسلام کے خلاف جو بات کرے گا اس کو مار دینا چاہیے پوری دنیا کے اندر اسلام خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن ان کے ملہ مولوی بڑے بڑے لوڈ سپیکر سے چلاتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر یا کہیں پر بھی جو کٹر جو اریجنل اسلام والی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہندو کی جو مورتیاں ہوتی ہیں ان کو لے کر ایک تارگٹ کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ بودھوں کی پوجہ نہیں کرنی ان کے اوپر اپلائی کر دی جائے تو یہ ہائے توبہ کرنے لگیں گے کہیں کہ بھائیہ یہ دیکھیں یہ جو ہندو ہیں بہت کٹر ہو گئے تو ہم کو ختم کر دیں گے اب میں آپ کو پورا معاملہ بتا دیتا ہوں جرمنی کے اندر پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس سمیں اجرائیل کے خلاف پروٹیسٹ چلتے ہیں مسلمیں کٹھا ہو کر کرتے ہیں اور جو لوگ اجرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں جرمنی کے اندر وہ اکٹھا ہو کر پردرسن کرتے ہیں ایک افغانستان کا جہادی تھا مانسک بیمار جو ہوتے ہیں اس طریقے کی لوگ جب تالیوان گورنمنٹ یہاں پر آئی تھی تو یہ سریعت والے قانون سے ڈر کر بھاگ گیا تھا جرمنی کے اندر اس نے اسران لی تھی اس کے بعد میں جرمنی کے اندر ہی رہتا تھا کام کرتا تھا اور جب انٹی مسلم والا پردرسن ہو رہا تھا وہاں پر یہ چاکو لے کر پہنچ جاتا ہے کئی سارے لوگوں کو چاکو مار دیتا ہے جس میں سے ایک لوگ کی ڈیٹ ہو جاتی ہے سوچنے والی یہ بات ہے کہ جو سریعت قانون سے ڈر کر بھاگ کر وہاں پر جاتا ہے وہ اسلام کے لیے دوسروں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر کس طریقے سے بھروسہ کیا جا سکے یا یوروپین کنٹی جو مسلمانوں کو اپنے دیسوں سے نکال رہی ہیں کہیں نہ کہیں وہ صحیح کر رہی ہیں ان کے اندر خوف آ رہا ہے کہ بھائیہ جس کو ہم سرنہ دے رہے ہیں جو اسلام سے ہی ڈر کر بھاگتا ہے دوسری کنٹیز کے اندر وہی ہمارے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تو یہ کتنی بڑی دوبیدہ کی بات ہے کہ ہم کیسے کسی کو صحیح مان سکیں یوروپین کنٹی کے اندر آپ کسی دھرم کے بارے میں صحیح طریقے سے بات کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں لیکن اس طریقے کی مان سکتا کہ لوگ اگر وہاں پہنچ جائیں گے یا پھر یہاں پر کوئی اس طریقے کی بات کر دے یہ سچ نہیں جانیں گے ہمیسہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے اس کو ختم کرنے بات کریں گے جیسے کنہیہ لال کو مارا گیا تھا اس کے بعد ان کا ویڈیو بنا تھا تب بھی پاکستان کی لوگ یہی کہتے تھے کس کے ساتھ یہ ہی ہونا چاہیے تھا اب یہ مان سکتا رکھ کر کس طریقے سے یہ دیس اور دنیا کو ترقے کے اوپر لے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ایک اور بات اب نوٹ کر لیجی جو لوگ کہتے ہیں کہ جتنا بھی اسلام پھیلا ہے سانتی سے پھیلا ہے کئی سارے پاکستانیوں کا میں نے انٹرویو دکھایا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام زیادہ تلوار کی جور کے اوپر پھیلا ہے سانتی سے نہیں پھیلا ہے تو ان کو بھی ویڈیو دیکھنا چاہیے ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں جب وہ بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوار جہین جہوارہ